اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے ہندو بھائیو اے کرسچن بھائیو آرہے مسلمان بھائیو خوش ہو جاؤ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ کے نبی مہا وشنو کی عبادت کرتے تھے عربی زبان میں شد جو سنسکرد ہے شد عربی وہی ہے اسی زبان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مہا وشنو کی عبادت کرتے تھے اسی کے بتائے ہوئے تاریخے سے آپ بلیں گے مہا وشنو کی عبادت ہاں مہا وشنو کے معنی ہے اللہ اکبر یعنی اللہ مطلب وہ جو پالنہار رب العالمین ہے پالن سب سے بڑا پالنے والا وہی اللہ اکبر ہے تو اللہ اکبر رب العالمین یعنی سب کا پالنہار کی عبادت کرتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا روپ زمین پر جو بنایا گیا ایک نشان کالا پتھر اور اس کا گھر کی عبادت کرتے تھے گویاز کی اس کی عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ اپنے صفت کو ظاہر کرنے والا تھا تو آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو مجھے خلیفہ بنا کر بھیجا اسی کا نشان عورت مرت کا نشان جو مہا دیو کے نام سے مشہور ہے سارے دنیا میں خلیفت اللہ اوم کارا کو ہی خلیفت اللہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرے یاد رکھو ہمارا پالنہار ایک ہی ہے مہا وشنو جسے الہم اللہ الہم اللہ یعوے نراکار کہتے ہیں وہی سب کا مالک ہے لہذا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رشی رشی مطلب نبی نبی مطلب جس کو وحی آتی ہے شروٹی یعنی وہی سے جو سنتے ہیں ان کو رشی کہتے ہیں عربی زبان میں نئی خبریں دینے والے تو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی عبادت کی اس مہا وشنو کی عبادت کی عربی زبان میں جو کہ شدھ سنسکرٹ ہے پرانی اب جو سنسکرٹ موجود ہے وہ اس میں بہت کچھ لفظ مل چکے ہیں لہذا جو شدھ تھی اس کو نکال کر پھر اس کا نام نیا عربی دیا گیا میری بات سمجھ میں آگئے تو مہا وشنو کون ہے رب العالمین ہے اللہ جو اول ہے آخر ہے اسی کی عبادت کرتے تھے پیشلے جنب میں میں خود عیسیٰ مسیح اسی کی عبادت کرتا تھا سارے دنیا کے لوگ اسی کی عبادت کرے ہیں شری رام کے روپ میں بھی اسی کی عبادت ہوئی شری کرشن کے روپ میں بھی اسی کی عبادت ہوئی اور آج میں عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام آ کر کہہ رہا ہوں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی عبادت کرتے تھے مہا وشنو کی عبادت کرتے تھے جس کا پہلے تھرون ارش پانی پر تھا ساری دولت اسی کی ہے وہ سب کچھ کرنے والا ہے اسی نے سیطان ابلیس کو بنایا دیت گروہ شکر اچاریہ کو جسے کہتے ہیں یاد رکھو میرے بھائی اور بھینوں سمجھنے کی کوشش کرو رب العالمین ہے اس کا میں آخری خلیفہ اس طرح زمین پہ محمد محمد احمد خان آ چکا ہوں مسیح مہدی مہادیب میں بھی اسی مالک کی عبادت کرتا ہوں اور خران اس کا آخری کتاب ہے دی گئی ہوئے وید پرفیکٹ لہٰذا رب العالمین کے مانے ہی وشنو کے ہے پالہ نہار کے تو مہا وشنو وہی ہے سب سے بڑا پالنے والا ماباب بھی رب ہوتے ہیں پالہ نہار ہوتے ہیں بادشاہ بھی پالہ نہار ہوتا ہے لیکن وہ تو رب العالمین ہے سب کا پالہ نہار ہے وہی مہا وشنو ہے اسی کی عبادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے پانچ بار کعبت اللہ کے سامنے جھک کر جو اسی کا حکم ہے لہٰذا ہندووں کو خوش ہونا چاہیے مسلمانوں خوش ہو جاؤ جھگڑا بند کرو پیار محبت سے گلے ملو سب کا مالک ایک وہی ہے کیوں ناراض ہوتے ہو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہوا مو بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیوی کا اخد ہو آپ سے یہ سب آزمائش تھی جان و مال سب کچھ لگانا ہے اللہ اس کے رسول کے راستے میں یہی اس کے معنی ہوتے ہیں یہی لیلہ ایسی شریف کرشن کے روپ میں بھی ہوئی شریف رام کے روپ میں بھی ہوئی تو برا بھلا کسی کو برا مت کو بھلا ہی بھلا ہے وہ کرے وہ جو ہوتا ہے وہ لیلہ ہوتی ہے اگر کوئی اور کرے تو پاپ اسی لیے ہوں معصوم ہوں لہٰذا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خوش ہو جاؤ اے مسلمانوں اے ہندو خوشیاں مناؤ یار گرے ملو محبت سے رہو یار جھگڑا چھوڑو یار دیکھو فرشتوں کا ذکر ہندو کے پاس بھی ہے آپ کے پاس بھی ہے فرشتوں کا ذکر جنات کا ذکر بھوت کہتے ہیں جنات کو جو نظر نہیں آتا سمجھ رہے ہیں جن یعنی ایک دمی ایک لائف ہوتی ہے اس کے اندر وہ زندہ ہوتے ہیں نظر نہیں آتے اسی طریقے سے دوزخ کا سورک کا ذکر نرک کا ذکر پاتال کا ذکر برزخ کا ذکر ہندو کے پاس بھی ہے یمراج کا ذکر یمدود کا ذکر یعنی موج کے فرشتے موت کا فرشتے موت کے فرشتوں کے بڑے دیوتا اسرائیل علیہ السلام کا ذکر بھی وہ موجود ہے اب سراؤں کا ذکر موجود ہے ہوروں کا ذکر موجود ہے شکر چاریہ دائی تگرو شکر چرے ابلس کا ذکر موجود ہے اور اسی طریقے سے سارا وہی ذکر خوران و حدیث میں ہے وہی ذکر ہے بائبل میں ہے تو پھر جھگا اس بات کا یار گرے ملو یار گرے ملو اور ایک مالک ایک مالک کے لیے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابھی تو پیار محبت سے رہو یار دنیا ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے مہا پرلے کا وقت بھی آ رہا ہے